بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو عذیت اور تکلیف دے یا اسے دھوکہ اور فریب دے تو ایسا شخص ملعون ہے ملعون ہونے کا مطلب کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم ہے اور دور ہے حضرت سیدنا ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے نفع اور فائدہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں ماکر ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ ان کا گزر کسی ایسے پتھر پر سے ہوا جو لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بن سکتا تھا تو حضرت ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیا فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر جب ہم آگے چلے تو میں نے بھی ایک ایسا پتھر دیکھا تو میں نے بھی اسے راستے سے ہٹا دیا حضرت ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے یعنی ایسا پتھر جو لوگوں کے لئے تکلیف کا باعث بن سکتا تھا آپ نے اسے راستے سے کیوں ہٹایا ہے حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دیا تو آپ کے دیکھا دیکھی میں نے بھی یہ کام کر لیا ہے حضرت معاویہ ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو لوگوں کے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیتا ہے اس انسان کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے تو اگر ایک نیکی بھی انسان کی قبول ہو جائے تو وہ بھی آخرکار انسان کو جنت کے اندر لے جائے تو میرے محترم ناظرین اس سے یہ بات بھی سمجھ جائی کہ انسان کی کامیابی صرف نیک عامال کی اوپر نہیں بلکہ اس عمل کی اوپر ہے جو عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے جتنی شرائط ہیں ان تمام تر شرائط کو بروے کار لاتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر عمل کیا کرے چنانچہ سب سے پہلی شرط ایمان ہے ایمان کی اصلاح ہے اور دوسری شرط کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ کرے اس کے اندر دکھلاوہ نہ ہو اس کے اندر ریاکاری نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوے اور ریاکاری سے کیے جانے والے عمل کے متعلق فرمایا کہ یہ شرک ہے اور دن قیامت کے دکھلاوے کے لیے جو دنیا کے اندر لوگ عمل کرتے تھے انہیں دن قیامت کے رسوا کرتے ہوئے کہا جائے گا تم اپنے عمل کا بدلہ جاؤ انہی سے لو کہ جن کے لیے تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں جو سبھی عمل کرے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور محض اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور تیسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ انسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یہ انسان کی نجات کا سریعہ اور سبب بن سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا کہ جہاں پر درخت کی ایک شاخ پڑی تھی اور اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ مسلمانوں کی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے گزرنے والوں کی تکلیف کا باعث بن سکتی ہے کیوں نہ میں اسے راستے سے ہٹا دوں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس اتنی سی نیت کی اس نے اپنے دل ہی دل کے اندر فَأُدُ خِلَلْ جَنَّة تو اسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اور پھر ایک موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو ایک درخت کی بدولت جنت میں ٹیلتا ہوا دیکھا ہے وہ درخت ایسا تھا کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا تھا تو اس آدمی نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کے بدولت یعنی اس کے کاٹنے کی بدولت کہ یہ مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے اللہ کریم نے اس انسان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انتہائی اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ کے اندر عامال پیش کرنے موسیقی